پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیج دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل سب سے پہلی جو بگ بریکنگل کر رہی آپ لوگ بتاتے ہیں کسانوں کو اندولن ہوا تیز 26 جنوری کے دن جی ہے دلی کی چڑھائی آپ لوگ بتاتے ہیں دلی مرجانی اور آپ لوگ بتاتے ہیں پنجاب کی شادی ہونے والی جی ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کھٹر کے پوروگرام میں توڑ فور جیاں آپ لوگ بتاتے ہیں پورے سٹیج کو توڑ دیا گیا پوری کرسیوں کو چکنا چور کر دیا ہے کسانوں کا بہنکر ویروز صاف اعلان کر دیا کسانوں نے کہ فیلحال کھٹر کو کسی بھی جلے کسانوں سے جلے کسی بھی کاریکرام میں شامل نہیں ہونے دیں گے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا بی جے پی کے پورو نیتا کی ہو گئی پٹائی دسال آپ لوگ بتائیں گے کالیج کی لڑکیاں چھڑڑا ہیتے مہودے جم کر کوٹائی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا دسال آپ لوگ بتائیں گے کسانوں کے ساتھ بربکتہ ایک ویڈیو وائرل ہوا کس طریقے سے کسانوں کے اوپر ٹیئر گیس چھوڑے گئے پانی چھوڑا گیا اور جو بلکل جانوروں کی طرح برطاؤ کر رہی ہے پولیس کسانوں کے ساتھ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ابی جو پی کی کھلی پول کس طریقے سے کسانوں کو کچھ لوگوں کو کسان منا کر اپنے ساتھ جوڑنا چاہتی سنگٹن اور اسی لیے جو یہاں پر کھٹر کو یہ کارکرم نہیں کرنے دیا کسانوں نے کسانوں کا بڑا فیصلہ فیلحال جھوٹ نہیں فیلانے دیں گے نہ ہی جھوٹے کسانوں کو اپنے حق میں لینے کی کوشش کرے بی جی پی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے داصل دوستو آپ لوگ بتا دے اب انڈیا میں بھی اٹھی مانگ جی ہے کہاں کپل مشرا بھی دنگائی ہے جب ڈونالڈ ٹرم کا ٹویٹر بلوک ہو سکتا ہے تو ہیٹ سپیچ والے کپل مشرا کا بھی بلوک کرو اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے چھبیس جنوری کی تیاریاں ہوئی کسانوں کی شروع فیلحال آپ لوگ بتا دے ٹینکر ٹینگ اور ٹیکٹر ساتھ ساتھ چلیں گے یعنی کہ ایک طرف سینک ہے ٹینکر تو دوسری طرف ٹیکٹر یعنی کہ اب بڑا داؤ کھیل دیا ہے جی ہے آپ لوگ بتا دیں اس کے بارے میں بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے نتیش بولے ہم تو سمجھ ہی نہیں پائے کون دوست تھا کون دشمن جی ہے یعنی کہ بی جے پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے چراک پاسوان کی یاد دلا دیئے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ ماں آپ کو بتائیں گے جی ہے دس اللہ آپ لوگ بتا دیں اوم پرکاش راج سے ملے ہیں چندر شیکر رامر جیا دس اللہ آپ لوگ بتا دیں بھاگی دار مورچہ کے ساتھ مل سکتے ہیں یہاں پر جی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ ماں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دس اللہ cope bewد دوسری ہے کھٹر کے خطر کو بہت ہی ڈر För لگ رہا ہے کسانوں سے دس اللہ آپ لوگ بتائیں ہیلیکوپٹر کے چاپر نے چکر لگایا اور پھر الٹا ہو کر بھاگ گیا یعنی کہ کھٹر انہیں کسانوں سے پنگا لے کر بہت بڑی غلطی کر دیا اب تو موڈی سرکار کے خیر نہیں ہر جگہ سے بی جے پی کا صفایہ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو وفتار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بلی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ممتہ بینر جی نے کھیلا جی ہے چوراؤں سے پہلے بڑا داو سب کو ملے گی مدیدی نے کہا مفتو ویکسین اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو سارے خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیور داصل دوستو آپ لوگ بتائیں کسانوں کا بڑا ایلان جی آکا چھبیت جنوری کے دن ٹیکٹر اور ٹینک ساتھ ساتھ چلیں گے جی آپ لوگ بتائیں لال کلے پر جا کر پریڈ میں ایک ساتھ جو یہاں پر ٹیکٹر اور ٹینک کر ساتھ ساتھ چلیں گے فیلال آپ لوگ بتائیں راکش ٹیکٹ نگا دیکھتے کون روکتا ہے جی ہاں اس طریقے سے راکش ٹیکٹ نگا کے چھبیت جنواری کی جو تیاریا ہے وہ بری طریقے سے شروع ہو چکی ہے کیونکہ دوستو کسانوں کو پورا یقین ہے کہ پندرہ تاریخ کے دن بھی کوئی بات نہیں ہونے والی کوئی مسئلہ نہیں نکلنے والا اس لیے کسانوں نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ایلان کر دیا ہے کہ فیلال چھبیت جنوری کے دن ٹینکوں کے ساتھ ٹریکٹر چلیں گے ایک ہی لائن میں اور موضی سرکار دیکھتی رہ جائے گی فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خواہ بنے کے لگا رہی جی ہے دوستو کھٹر بھاگا چھوڑ کر جی اپنا کاری کر دراصل دوستو جس طریقے سے کھٹر سرکار کے خلاف پورے گاؤں والے ہوگا یہ دیکھ کر کھٹر کے بھی ہوش اڑتے ہیں ہر جگہ سے بی جے پی کا صفایہ ہو رہا دراصل آپ لوگ بتا دیں سی ایم کھٹر جو ہیں یہاں پر مہا پنچائت میں پچھتے جس کے چلتے پہلے تو لوگوں کے اوپر آسو گیس کے گولے چھوڑے گا ٹیئر گیس چھوڑی گئی پھر ان کے اوپر واٹر کینن کا بھی استعمال کیا گیا لیکن یہ ہنگام اتنا بڑھتا گیا ہے کہ پولیس اور وہاں کے گاؤں والوں کے بیچ میں جھڑپ بھی ہو گئی کئی جگہوں پر کئی لوگوں کو چھوٹے بھی آئیں لیکن دوستوں کسانوں کا جو آندولن تھا وہ دیکھنے لائق تھا پولیس نے پوری کوشش کی پوری کوشش کی کہ جو یہاں پر کھٹر کا کارکرم نہ بگڑ پائے اور پھر سے ایک بار جو بی جے پی ہے وہ اپنا پرچار کرنے لگے پھر سے جھوٹ بتانے لگے کہ دیکھو ہمارے سمرتن میں کتنے کسان ہیں پہلے سے ہی کچھ لوگ کو تیار کر کے رکھ لیتی بی جے پی اور ان کو کسان بتایا جاتا جبکہ وہ کسان ہوتے ہی نہیں ہیں وہ تو بی جے پی کے سمرتک ہوتے آپ لوگ بتا دے ایسا ہی وہاں پر بھی ہوا لیکن پانی کے گیس چھوڑنے کے بعد وارٹر کینن چھوڑنے کے بعد اور لاٹھی چارچ کرنے کے باوجود بھی کسان نہ ہی ڈرے نہ ہی دھمکے کسانوں نے سب کچھ توڑتے ہو آگے برگا اور سی ایم کھٹر کا جہاں منچ تھا وہاں پر پوری طریقے سے کرسیاں توڑ دی گئیں وہاں کے آپ لوگ بتا دے سیڑھیاں اکھار دی گئیں اور صاف صاف کے دیا کہ فلحال اگر کھٹر کسی بھی کسان کے کارکرم میں شامل ہوں گے تو فلحال ایسا ہی ہوگا اور صاف صاف کے دیا کسانوں نے کہ کسی بھی کارکرم میں کھٹر کو شامل نہیں ہونے دیں گے اس سے پہلے بھی آپ لوگ بتا دے کھٹر کو کالے جھنڈ دکھائے گئے تھے اور اس بار بھی کالے جھنڈوں سے سواگت ہوا ہے حالانکہ لوگوں نے کافی کوشش کی بی جے پی کے سمر تھا کونے کوشش کی کہ کسان نہ گھس پائیں لیکن کسان کو کون روک سکا دوتو کسان اساندھی کی طرح جب گھستے تھے اچھا اچھوک گھر اڑا لے جاتے جی اور ایسا ہی کچھ ہمارے کسان بھائیوں کی طاقت دیکھنے کو ملے یہ تابر توڑ تابر توڑ جو یہاں پر ویروت کیا گیا ہے کھٹر کا یعنی کہ یہ کہنا غلط نہیں ہو کہ آنے والے سمیں میں مودی سرکار کا خامیادہ کھٹر کو بھگتنا پڑے گا اور سرکار جو وہ گر جائے گی ویسے ہونا بھی چاہیے کیونکہ کسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا برطاؤ کیا جا رہا ہے ان کے اوپر ٹیئر گیس چھوڑا جا رہا ہے لاتھی چارج کی جا رہی ہے جم کر لاتھیوں سے پیٹا جا رہا ہے تو پھر کسان کیوں چھوڑ بیٹھے گا کسان بھی اپنا حق لے کر رہے گا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبر نکل گا آری جی ہیں دوستو بی جے پی کے پورو ویدائک کی ہو گئی جم کر پٹائے دسال آپ لوگ بتا دیں زیادہ ہی چھیل رہا تھا کالج کی لڑکیوں کو چھیڑا جا رہا تھا ایسے میں آپ لوگ بتا دیں لوگوں نے لاتو گھوسے اور جوتوں سے جم کر کر دی ہے دسال آپ لوگ بتا دیں بی جے پی کا یہ پورو ویدائک لڑکی کو چھیڑا تھا وارا نصیب جی ہے اس کا نام آپ لوگ بتا دیں یہاں پر جی ہیں ان کا نام ہے ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جی ہے ان کا نام ہے مایہ شکر پاٹھک جی ہے انہوں نے جو ہے لڑکی کو چھیڑا مایہ شنکر پاٹھک جو ہیں انہوں نے لڑکی کو چھیڑا کالج کی جس کے بعد لوگوں نے ان کا جم کر سواگت کی ہے ان کا لاتو جھوٹسوں سے گھوٹسوں سے سواگت ہوا جس کے بعد آپ لوگ بتاتے ہیں ابھی شیخ پانڈے نے یہ ویڈیو جو یہاں پر سوشل میڈیا پر ڈالا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کی پشتی چل لئی ہے آپ لوگو بتا دے وارہ نسی کا یہ ویڈیو ہے یعنی کہ بری طریقے سے فض گئی بوی جے پی کے ہی پورو ودایق یہ اچھا ہوگا کہ بوی جے پی جو ہے وہ اپنے ودایقوں کو بچانا چھوڑ دے کیونکہ ریپیسٹوں کو خونیوں کو بی جے پی لک اکثر بچاتی رہتی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اپنے اس پورو ودایق کو کیسے بچاتی ہے بی جے پی فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ اگلی جو بڑی خبہ نکل گا ریزیا راکش ٹکیچ بولے دلی مرجانی سے ہوگی اب پنجاب سنگھ کی شادی دصل دوستو آپ لوگ بتا دے آج کل کچھ الگ ہی طریقے سے پھر دشن چل رہا ہے کسانوں کا بورڈر پر جی ہے دصل آپ لوگ بتا دے کہ شادی کا کارٹ بھی چھپ گیا یہ انوکھی شادی آپ پہلی بار دیکھنے والے راکش ٹکیچ سمید لوگوں نے کہا کہ فلال چھبیس جنوری کے دن دلی مرجانی سے جیہاں پنجاب سنگھ کی شادی ہونے والی اور آپ لوگ بتا دے آپ دیکھ سکتے کارٹ بھی چھاپ دیے گئے ایسے میں راکش ٹکیچ کا کہنا ہے کہ فلال چھبیس جنوری کے دن پورے سیدھ میں ٹیکٹر جو ہے سب جگہ سے نکل کر جو ہے لال پریٹ جانے والے ہیں اور وہاں پر پریٹ کریں گے لال کلے جا کر ایسے میں آپ لوگ بتا دے راکش ٹکیچ نے کہا ایک سیدھ میں ٹیکٹر چلیں گے جیہاں اور دیکھتے ہیں کون ہمیں روکتا یو پی سے بھی سارے کسان ایک ساتھ چلیں گے فلحال جو ہے راکش ٹکیچ نے بڑا اعلان کر دیا کہا کہ فلحال ڈلی میں ہم بیٹھے ہوئے اور ڈلی میں ہم جانا چاہتے ایسے میں اب ڈلی مرجانی کی شادی جو یہاں پر پنجاب سنگھ سے کرا دیں گے جیہاں اس طریقے سے کچھ ہے تو انوکہ انداز میں پردشن شروع ہو چکا ہے فلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل گاری جیہاں دوستو ممتہ بینر جی نے کھیلا بڑا داؤ جیہاں آپ لوگ بتایا دیدی کا داؤ بیجے پی ہوئی چت دراصل ممتہ بینر جی نے جو یہاں پر چناؤ سے پہلے پشم منگال کے چناؤ سے پہلے ایک بڑا داؤ کھیل دیا دیدی نے جو یہاں پر سب کو اعلان کر کر کہہ دیا کہ فلحال سب کو فری ویکسین ملے گی جیہاں سب کو مفت ویکسین دینے والی ہیں دیدی ہمارے انڈیا میں ویکسین کی ایک قیمت لی جائے گی یعنی کہ ہمارے یہاں پر ویکسین بیچی جائے گی سوچئے اس کے پیسے لیے جائیں گے جو ویکسین بنیے اس کے پیسہ بھکتان کرنا ہوگا آپ کو اور سب کو لیکن ممتہ بینر جی نے بڑا اعلان کر دیا ان کا کہنا فلحال سب کو فری ویکسین ملے گی کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا اور اس کو آپ لوگ بتا دیں ممتہ بینر جی کا ماسٹر اسٹوک بھی مانا جا رہا ہے فلحال میں وقت سے پہلے بھی چناؤ ہو سکتے جی ہے دوستو اس وقت کی بڑی خبر یہ آئی ہے نکل کر کے وقت سے پہلے بھی یہاں پر پشیم منگال میں فلحال چناؤ ہو سکتے فلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی جی ہے دوستو نتیش کا چل کا درد بولے ہمیں تو پتا ہی نہیں چلا چناؤ میں کون ہمارا دوست تھا اور کون ہمارا دشمن دسل جس طریقے سے بی جے پی نے پیٹ میں خنجر گھوپنے والا کام کیا ہے نتیش کے ساتھ اس کو لے کر نتیش کا جو درد ہے وہ لگا تار بہار آتا جا رہا ہے نتیش بولے کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ اب کی بار چناؤ میں جو یہاں پر کون ہمارا دوست تھے کون ہمارا دشمن اور لوگوں نے ہماری چھوی بگاڑنے کی کوشش کی ہے ایسے میں دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ بی جے پی نے چراک پاسوان کو جو یہاں پر نتیش کے پیچھے لگا رکھا تھا ایک طرف بی جے پی جو یہاں پر نتیش تھے گڑ بازی کر کر بیٹھی تھی وہی دوسری طرف جو یہاں پر نتیش کو پتا بھی نہیں تھا کہ ان کے نیچے کتنا بڑا کھیل ہو رہا ہے اور یہ کھیل دی تھی یہ کھیل نتیش کو بہت بھاری پڑ گیا ہے کیونکہ بی جے پی نے جس طریقے سے ان کو گیم کھیلا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اگلی جو بڑے خوابہ نکل گاری جہاں اب ڈونالڈ ٹرم کے بعد کپل مشرا کے ٹویٹر کو بلوگ کرنے کی مانگ اٹھ گئی ہے داصل دوستو آپ لوگ بتا دیں لگتار آپ نے دیکھا ہوگا کہ نرسی سی ڈبل اے کے وقت کپل مشرا نے کئی بیوازت بیان دیئے تھے یہاں تک کہ لوگوں کو ڈرانے کا کام بھی کرا تھا کہ اگر کل تک نہیں اٹھے تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا دیکھ لینا اس طریقے سے انہوں نے کچھ بھاشن دیا تھا این آر سی اور سیڈا والے کے وقت جس کے بعد اب آپ لوگو بتا دیں اب وہ انڈیا میں مانگ اٹھنے لگی لوگوں نے کہا کہ جب ڈونالڈ ٹرم کا ٹویٹر بلوک ہو سکتا ہے تو پھر اس جیسے دنگائی کا کیوں نہیں جو کہ کھلے عام لوگوں کو دھمکیا دیتا پھرتا ہے جیہاں کپل مشرا کے بارے میں لوگوں نے صاف صاف کے دیا ان کا کہنا ہے کہ فیلحال اس کے ٹویٹر کو بلوک کر دینا چاہیے اور اس کے ہی کیوں انہوں نے کہا کہ انڈیا میں جو بھی جو بھی ہیٹ سپیچ دے رہا ہے ان سب ہی کے ٹویٹر کو بلوک کر دینا چاہیے لیکن دوست تو یہ جو ٹویٹر ہے اس کا دورہ چلیت رہے آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک اور ٹویٹر پہ سب سے زیادہ ہیٹ سپیچ دی جاتی ہیں اور یہ کام کرتے ہیں بیجے پی کے اندبھکت لیکن ٹویٹر جان بوجھ کر ان کو پناہ دیتا ہے ان لوگ کی چیزوں کو بلوک نہیں کرتا ہے کیونکہ ٹویٹر کو بھی اچھے سے پتا ہے کہ امریکہ میں جاگ رکھ لوگ ہیں وہاں پر جو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اگر ذرا سی بھی سرکار الٹا پلٹا کرتی تو وہاں کی جنتہ فورن روٹ پہ اتر آتی ہے لیکن وہی دوسری طرف ہمارے انڈیا کے لیے جو ٹویٹر کا مالک ہے وہ الگ چیز اب لائے کرتا ہے اسے پتا ہے کہ یہاں پر اتنی آوازیں نہیں اٹھیں گی اس لیے اندبھکتوں کے ٹویٹر جو ہے وہ لگتار کھلے رہتے ہیں فیس بک کے کھلی رہتی بھلے ہی وہ کتنی ہیٹ سپیچ کیوں نہ دیدے یہ آپ اپنا کر دیکھ لینا ہے کبھی فیلال خیر چل گیا ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتاتے ہیں آپ لوگوں کو اگلی جو بڑے خبر نکل کر دیجئے دوستو اب واسودھرہ راجے کا بھی پتہ پوری طریقے سے صفحہ کرنا چاہتی ہے بی جے پی دس ہلاب لوگ بتاتے ہیں واسودھرہ راجے کے جو سمر تھک ہیں انہوں نے بی جے پی کے خلاف ہی مورچہ کھول دیا ان کا کہنا ہے کہ فیلال واسودھرہ راجے کو دوہزار تیز میں جو یہاں پر چناؤ لڑانا چاہیے جی ان کو جو یہاں پر چناؤ کا راجستان میں چہرہ بنانا چاہیے کیونکہ ان کا چہرہ کافی لوگ پھری ہے اور ہر چناؤ میں راجستان کے انہی کا چہرہ ہونا چاہیے اس طریقے سے جو یہاں پر انہوں نے حملہ بولا ہے وہیں دوسری طرف آپ لوگ بتا دیں جو بی جے پی کے قدہ بننے تھا ان کا کہنا ہے کہ فیلال بی جے پی میں ایک ہی چہرہ اور وہ پی ایم مغدی ہیں الگ سے پارٹی بنانے کا کوئی مطلب نہیں لیکن آپ لوگ بتا دوستو واسودھرہ راجے کے جو سمر تھا کہ وہ لگتار دوہزار تیز میں ان کو چناؤ لڑانے کی بات کر رہے یعنی کہ بی جے پی میں فوڈ پڑتی بھی صاف صاف دکھائی دے رہی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ اگلی جو بڑی خواہ نکل گاری جیہاں دوستو چھبیس جنوری کی تیاریوں میں جوٹے کسان کہا فیلال اس دیش کا کسان ان نگاتا ہے جیہاں اس دیش کے ہر ناغرک کو کھلاتا ہے کسان اپنے لیے بھی لڑ سکتا ہے اور کسان تھنڈی گرمی میں بھی اپنا آپ سے جوچ سکتا ہے ہم تو کھیتوں میں پڑے رہتے جیہاں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تھنڈ سے لیکن جس طریقے سے موڈی سرکار اپنی تانہ شاہی دکھا رہی ہے فیلال یہ موڈی سرکار خود ہی اپنے بل واپس لے گی دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیکھ کسانوں نے بڑا اعلان کر دیا کہا فیلال جب تک ہماری مانگیں مانگیں نہیں جائیں گی تب تک یہ اندولن بڑھتا جائے گا ابھی تو کھٹر کو ہلایا جیہاں اب موڈی سرکار کی بھی باری آئے گی جب چھبیس جنوری کے دن پوری طریقے سے موڈی سرکار کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا دوستو جس طریقے سے کھٹر کا ورود ہوا یہ دیکھ کر لوگ اپنے آپ میں شامل اور سب دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے تابر توڑ تابر توڑ طریقے سے کھٹر بھاگے ہیں اور یہ ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہا جیہاں وہاں کی حالت دیکھنے لائق تھی کہ کس طریقے سے جو ساری کرسیاں توڑ دی گئیں کرسیوں کے ساتھ ساتھ وہاں کا جو بھی جتنا بھی سامان تھا ان سب کو جو یہاں پر توڑ دیا گیا زینے نکال دیا گیا وہاں کی جو سیڑیاں تھی یعنی کہ کسانوں کے اوپر گولے باری کرنے کے باوجود جانوروں کی طرح وہوار کرنے کے باوجود بھی سرکار کسانوں کا کچھ نہیں اکھار سکی اس کے بعد بھی کسان گھز گئے اور فیلال کھٹر کا پتہ صاف کر دیا مطلب صاف ہے کہ کسان اب بھاج پائیوں کو کچھ بھی کارکرم کرنے نہیں دیں گے جو کسان سے سنبندت ہوگا کیونکہ یہ لوگ کسانوں کو دھیرے دھیرے کر کر ختم کرنے کی منشہ رکھتے فیلال اگر آپ بھی شاندی بودھن سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہو کہ یہ سرکار فیلال ایک تانہ شاہ سرکار ہے اس کو تدکال میں اپنا استفاہ دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کے بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے